بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسولہ کریم وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ صدق اللہ اللہ لذین وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ یا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا أَوَّلَنْ نَبِيِّينَ وَيَا آخِرَنْ نَبِيِّينَ مولا صلی اللہ وسلم دائماً عبداً عَلَا حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ أَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْوَالِ وَالْكَلِيمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ ربِّ صلی وَسَلِّم دائماً عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالى جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَاتَمَّ بُرْآنُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حمد و سناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ کے دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ رمضان المبارک کے اشرائے مغفرت میں غزوہِ بدر کی یاد میں فہمِ دین کورس کا آج کا پروگرام غزوہِ بدر کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کی طرف سے حضرت سید شاہ جلال ریسرچ سنٹر سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے ربِ ذوالجلال شہدہِ بدر کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور خالقِ کائنات اللہ جلالہ ہمیں ان کے نقشِ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے غزوہِ بدر اسلامی تاریخ میں حق کی وہ آزان ہے قیامت تک جس کی صدائے بازگشت انشاءاللہ سنائی دیتی رہے گی یہ محض ایک غزوہ نہیں بلکہ فرقان ہے حق باطل کے درمیان امتیاز کا ایک پورا جہان ہے غزوہِ بدر اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی خاطر سید المرسلین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نافذ کرنے کی جامع تحریک کا نام ہے غزوہِ بدر اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے آقا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر مشروط محبت ہے اس کا واضح اعلان ہے غزوہِ بدر اس بات کی دلیل ہے کہ اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور اپنے دین کی سربلندی کے لئے وہ قربانیاں دی جن قربانیوں کی مثال کسی قوم میں نہیں ملتی وفا شعاری اور جان نساری کے لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے راہِ حق میں وفا کے نقوش چھوڑے ہیں ہر زمانے کے مسلمان غزوہِ بدر سے سبق حاصل کر کے باطل کا موہ توڑ جواب دے سکتے ہیں کیونکہ غزوہِ بدر باطل کے موہ پر وہ تماشا ہے کہ جس کے نشان آج بھی باطل کے موہ پر دیکھے جا سکتے ہیں غزوہِ بدر ایمان یقین اور اسلام کی روشنی کے لحاظ سے ایک درسگاہ اور قیامت تک کے لئے ایک سکول آفتھاٹ کی حیثیت رکھتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو کردار ادا کیا اس کے ہر ہر پہلو کے اندر امت کی اسکری دفاعی پالیسیوں کا ایک جامع نساب موجود ہے کاش کہ امت جاد غزوہِ بدر کی تحقیقی تشریحی اور تشریحی جہتوں کو اپنے سامنے رکھ کر آج اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جکر باطل کا مقابلہ کر سکے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر رونو کا فروض ہوئے مکی زندگی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقائد کے موضوعات کو بیان کیا عقیدہ توحید عقیدہ رسالت باعث باد الموت کے دنیا کے نتیجے میں بلاخر اٹھنا ہے اور حساب دینا ہے سارے عقائد کے موضوع ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی موضوعات تھے کیونکہ عقیدہ کے بغیر کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوتا تو اسلام نے سب سے پہلے عقائد کی اصلاح کی اور کفر و شرک کے گڑھ کے اندر یقین اور ایمان کی تخم ریزی کی اور پھر وہ بہار پوری کائنات کو دیکھنا نصیب ہوئی عقائد میں اتنی قوت ہے کہ جب ایک مسلمان خاکی انسان کا عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر وہ اکیلا ہی طفانوں سے ٹکرانے میں کوئی ہچکچہٹ محسوس نہیں کرتا اور اس کو رستے کی سختیوں میں لذت آتی ہے کیونکہ اس کا عقیدہ اسے ہر ہر لمحے چاشنی پراہم کرتا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جن لوگوں نے عقائد پڑے کس قدر ان کی پختگی ہوگی کہ آج چودہ صدیوں کے بعد بھی وہ عقیدہ جن سینوں میں موجود ہے اللہ کے فضل سے آج بھی وہ سینے منور بھی ہیں اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں جبکہ یہ خیرات ہے ان سینوں کی جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست چمک حاصل کی اور پھر کفر کے طوفانوں کے سامنے ڈٹ گئے اور یہاں تک دنیا میں دین کا جھڑڈا ہر طرف غالب کیا اقبال کہتے ہیں پس نخستین بائدت تطہیر فکر باد ازاں آسان شود تعمیر فکر کہ سب سے پہلے فکر کی تطہیر ضروری ہے اور جب فکر کی تطہیر ہو جائے اس کے بعد اس فکر کی تعمیر جو ہے وہ کی جا سکتی اس بنیاد پر سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں سب سے پہلے اقائد کے موضوعات بیان کی اور ان کی تشریحات تو مدنی زندگی میں بھی مزید ہوتی رہیں لیکن جو بنیاد تھی اللہ کے فضل سے مکی زندگی میں مضبوط ہوئی اور اس پر پھر آگے دیگر تعلیمات مرتب ہوئیں مدنی زندگی چونکہ ایک سلطنت کی بنیاد مدنی زندگی میں رکھی گئی اور بحثیت سٹیٹ اسلام کے معاملات کے جو احکام ہیں وہ جاری ہوئے اور نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نظام شریعت اس کے مختلف اسباق امت کو پڑھائے گئے نظام کے نفاز کے مقابلے میں جو رکاوٹے تھیں ان کو دور کرنے کے لیے جہاد کا حکم آیا جہاد اور دیشتگردی میں بہت بڑا فرق ہے اسلام اول تاخر دین امن ہے اور اس امن کے قیام کا ایک ذریعہ جہاد ہے جہاد اسلام کے خلاف جو تاغوتی قوتیں ہیں اسلام کے نظام کو رکنے والی ان رکاوٹوں کو دور کرنے والی قوت کا نام جہاد ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جہاد کا سبق دیا اور الجہاد ماد الہ یوم القیام یہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا یہ حکم نافذ فرما غزوہ بدر کئی سوالوں کا جواب ہے اور آج عمت مسلمہ کو جو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے غزوہ بدر ایک مرشد اور رہبر کی حیثیت رکھتا ہے آج ایک طرف تو واضح کفر کی قوتیں ہیں جو اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہیں اور دوسری طرف لیبرالزم کا معاملہ ہے جس بنیاد پر الہاد کی مختلف تحریک جنم لے رہی ہیں غزوہ بدر کئی فتنوں کا جواب ہے اور آج ضرورت ہے کہ غزوہ بدر کے مقاصد کو سمجھا جائے اور غزوہ بدر کے نتائج کو سمجھا جائے اسباب کو پیش نظر رکھ کے غزوہ بدر کے جو سمرات ہیں ان کو سمجھا جائے آج انسانیت کو ایک مذہب قرار دیا جا رہا ہے انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو طولہ جا رہا ہے اور انسانیت کی اپنی منمانی تشریحات کی جا رہی ہیں آج کا ایک زرد اور سیاہ نظریات کا جو معاملہ ہے اگر اس کو مان لی یاد ہے تو پھر غزوہ بدر کا انعقاد ہی نہیں ہونا چاہیئے تھا غزوہ بدر کن لوگوں کے درمیان ہوا کس وجہ سے ہوا اور اس پر کیا مقاصد اور سمرات مرتب ہوئے دونوں طرف انسان تھے اور دونوں طرف ایک ہی معاشرے کے لوگ تھے اور پھر دونوں طرف ایک ہی رنگ اور نسل کے لوگ تھے یہ فرق ہے جہاد میں اور لڑائیوں میں جہاد میں اور عام جنگوں میں جہاد میں اور دیشت گردی میں کبھی لڑائی ہوتی ہے ایک جگرافیے کی دوسرے جگرافیے کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہم فلان علاقے والے ہیں ہم فارس والے ہیں ہم عربوں سے لڑیں گے عرب کہیں ہم فارس والوں سے لڑیں گے کبھی رنگ کی بنیاد پر نسل کی بنیاد ہوتی ہیں یہ ساری مختلف قسم کے فتنوں فسادات اور دیشت گردیوں کی داستکانے ہوتی ہیں لیکن جہاد وہ مقدس مشن ہے کہ جس میں لڑنے والے جس کے خلاف لڑ رہے ہیں اس کا سبب یہ نہیں کہ اس کا رنگ دوسرا ہے یا اس کی بولی دوسری ہے یا اس کا کلچر اور ہے یا اس کا معاشرہ اس کا جغرافیہ اور ہے جہاد میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ جن کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ کلمہ اسلام پڑھ لے یہ فرق ہے لڑائیوں میں اور جہاد میں جہاد میں ہو سکتا ہے کہ ایک باپ بیٹے کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے مامو بانجے کے مقابلے میں ہو یا بانجا مامو کے مقابلے میں ہو بطیجہ چچے کے مقابلے میں ہو کس بیس پر کہ مسلمان ایمان باللہ اور ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر رب کا حکم مانتے ہوئے کلمہ اسلام کے غلبے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اس رکاوٹ کو دور کرنا مسلمانوں کا ایک ان پر اللہ کی طرف سے دیا گیا فریضہ ہے اور یہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے نکلتے ہیں جو قبول کر لیتا ہے دین اس کو پھر صرف کسی ذاتی بنیاد یا رنجش پر نہیں قتل کیا جا سکتا بلکہ اس کا بال بیکا کرنا بھی جائز نہیں ایسے ہی اسلام کے نظام کے سامنے جو سرنگو ہو جاتا ہے ان کو بھی محلت دی جاتی ہے اور ذمی ہونے کے لحاظ سے ان پر کوئی اود شرائط لگائی جاتی ہیں جو رکاوٹ بنتا ہے روشنی کی اس اندھیرے کو دور کرنے کا نام جہاد ہے جو رکاوٹ بنتا ہے خوشبو کی اس بدبو کو دور کرنے کا نام جہاد ہے کائنات کے اندر جو رکاوٹ بنتا ہے امن کی اس فساد کو دور کرنے کا نام جہاد ہے اس بنیاد پر غزوہ بدر کے اندر وہ اصول ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم اپنے معاشرے کے سینکڑوں فتنوں کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور ہزاروں غلط نظریات کے مقابلے میں اسلام کی سچی تعلیمات کو فروغ بھی دے سکتے ہیں چند سوالات انسانی ذہن میں جنم لیتے ہیں مثال کے طور پر یعنی بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم لڑے کفار سے اور پھر بدر میں فرشتے بھی مدد کو پہنچے اور پھر فتح ہوئی اب ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو کفر کو روکا ہے اللہ نے مسلمانوں کے ذریعے سے اور فرشتوں کو بھیجا ہے مدد کے لیے اللہ تو قادر مطلق ہے یہ ابو جال کا ٹولہ اطبع شعبہ اللہ ان کو پیدای نہ کرتا تاکہ یہ نوبتی نہ آتی کہ وہ رکاوٹ بنے دین حق کے رستے میں اور اللہ تو علیم بزاتی صدور ہے اسے عزل میں پتا تھا کہ ان لوگوں نے رکاوٹ بننا ہے تو اللہ تعالی ان کو پیدای نہ کرتا اور اگر پیدا کیا تھا تو پھر اس سے اگلا آپشن جو ہے وہ یہ بھی موجود ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالہو کے کنٹرول میں ہے ہر شخص کا دماغ ہر شخص کا دل تو رب زلجلال جو بھی پیدا ہوا اس کو مومن بنا دیتا اور ایسے ہی یہ جو کفار مکہ ہیں انہیں بھی مومن قرار دے دیا جاتا یعنی وہ کافر نہ بنتے مومن بن جاتے تو پھر بھی نہ بدر کی نہ بتاتی نہ اہد کی نہ خندق کی کہ ساری کائنات کے اندر اور وہاں جو قریش مکہ ہیں سب سے پہلی اپوزیشن اسلام کی وہ مومن ہو جاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ یونس میں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِعًا اگر محبوب تمہارا رب چاہتا تو ایمان لے آتے سارے کے سارے لوگ جو کہ زمین میں پیدا ہونے والے ہیں لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جتنے زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب کلہم بھی اور جمعہ تعقید کے لئے یعنی ایک بھی نہ بچتا کروڑوں عربوں کھربوں لوگوں میں سے کہ جو مومن نہ ہو تو سارے ہی مومن ہوتے اللہ کی مشیعت اگر یہ ہوتی تو سبھی مومن ہوتے تو پھر بھی یعنی رب زلجلال نہ کسی کا محتاج ہے نہ یہ کہ کوئی مجاہد جہاد کرے گا تو اللہ کی توحید کا پرچم بلند ہوگا نہ یہ ہے کہ کوئی فرشتے مدد کو آئیں گے تو پھر آگے بات چلے گی رب زلجلال کی تو مشیعت قدرت اتنی ہے اگر رب زلجلال چاہتا تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے یعنی جہاد کا جو مقصد ہے کہ دین غالب آ جائے تو صرف اس جہت میں بھی عمر کن سے بھی ہر طرف دین غالب آ سکتا تھا ایسے ہی اگر یہ جو قریش مکہ ہیں اللہ نے پیدا بھی کر دیئے اور پھر ان کو رب زلجلال نے ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا یعنی ایک تو یہ ہے کہ رب اپنی طرف سے دل ہی سب کے مسلمان بنا دے اس انداز میں ویسے تو کل مولودی یولد وال الفطرہ پر دل پہلے دن کسی کا بھی آلودہ نہیں آگے یہ جو معاملات ہیں ان کے لحاظ سے بھی رب زلجلال سب کی ایسی حفاظت فرمائے کہ کفر آئی نہ سکے جس طرح کے آیت پڑی ہے لیکن کیونکہ اللہ نے رکھا ہے نظام جزا اور سزا کا ہر بندے کو قوت اللہ ہی دیتا ہے آگے اس قوت کو استعمال بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اچھے کام میں کرے تو وہ مستحق ہے کہ اسے ثواب دیا جائے برے کام میں وہی قوت استعمال کرے اپنی مرضی سے تو اب مستحق ہے کہ اسے سزا دی جائے تو رب زلجلال کسی کو مجبور نہیں کرتا سب کو ان کی مرضی پر چھوڑا ہے تاکہ جہنم اور جنت کے فیصلے کے لحاظ سے سب کا میرٹ جو ہے وہ سامنے آئے جسے وہ عزل سے جانتا ہے اس بنیاد پر جو تقدیر کا معاملہ ہے رب زلجلال نے انہیں پیدا بھی کر دیا ان کو قوت دی اور انہوں نے وہ قوت اپنی مرضی سے غلط کام کے لیے استعمال کی ایمان قبول نہ کیا اور کفر کی طرف چلے گئے اب رب زلجلال چاہتا تو ان قریش مکہ کو مکہ مکرمہ میں ہی مار دیتا یعنی جس وقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور آگے پھر دین اسلام کی سلطنت بنی ہے اور یہ رکاوٹ ڈالتے ہیں تو اللہ اس رکاوٹ کو یوں ختم کرتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی ان سب کو مار دیتا اور اللہ امر کن کہتا تو ان میں سے کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ بچ جاتا سارے کے سارے مر جاتے اور اگر رب زلجلال وہاں مارنا اللہ تعالی کی مرضی نہیں تھی تو رستے میں مار دیتا رستے میں نہیں مارا بدر پہنچا کے مار دیتا بدر پہنچا کے نہیں مارا تو رب زلجلال ان پر نیند تاری کر دیتا اپنے امر کن سے اور صحابہ آسانی سے ان کو قتل کرتے پھر نیند تاری نہیں کی تو رب زلجلال جب وہ لڑنے لگتے تو ان کے آساب پہ بیماری تاری کر دیتا کہ ان کے ہاتھوں سے تلواریں گر جاتی یا تلوار چلائی نہ سکتے اور صحابہ کے لیے انہیں ختم کرنا بڑا آسان ہوتا اس سارے فلسفے کے اندر رب زلجلال نے پیدا بھی کیا اور پھر انہیں ایمان پر مجبور بھی نہیں کیا ان کو فری ہینڈ دیا پھر وقت آیا تو انہیں مارا بھی نہیں پھر ان کو رستے میں بھی نہیں مارا پھر بدر پہنچا کے بھی نہیں مارا پھر ان پر نیند بھی تاری نہیں کی پھر ان کے آساب پہ بیماری بھی تاری نہیں کی اور پھر مدد کروائی ہے فرشتوں سے فرشتوں کے لحاظ سے اللہ کا تو ایک جبریل اتنا طاقتور ہے کہ وہ پوری قوموں کی ہزاروں بستیاں ایک لمحے میں الٹ دیتا ہے یعنی ایک فرشتے کی طاقت یہ قریش مکہ تو اس پر جنبش دینے کی دیر تھی کہ یہ سارے کے سارے ملیا میٹ ہو جاتے تو پھر رب زل جلال نے ہزاروں فرشتے بھیجے پھر خالق کائنات جلہ جلال ہو نے فرشتے بھیج اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کردار کیا ہے کہ یہ فرشتے جب آ کر کردار ادا کر رہے تھے لڑ رہے تھے تو پھر فرشتوں کی ایک قوت سامنے آئی اور اس کی تحسین کہ یہ بڑے طاقتور ہیں پھر اللہ کی عمر اور اللہ کی توحید اور اللہ کی مدد اس کی پھر حیثیت کیا ہے تو یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان سب کے لحاظ سے غزوہ بدر جواب ہے اعتقادی طور پر اسکری طور پر اور امت کی برتری اور غلبہ کے لحاظ سے اگرچہ اس مختصر موضوع میں ہم ہر جواب کی طرف نشان دی نہ کر سکیں لیکن اس کی وجوہات ساری کی ساری قرآن و سنت میں موجود ہیں چونکہ یہ امت تھی آخری امت اگر رب زل جلال پہلی امتوں کے لحاظ سے جو اللہ کا قانون تھا وہی رکھتا یہاں بھی کہ جب کسی نبی کے مقابلے میں کوئی اکڑا ہے اس نے توہین کی ہے یا اس دین کے مقابلے میں وہ رکاوٹ بنا ہے تو قوموں کے لحاظ سے رب زل جلال کا واضح قانون تھا کہ عذاب آجاتا تھا عذاب آتا تھا تو بست نہیں اُلٹ جاتی ایک بھی نہیں بچتا تھا بندر بن جاتے تھے خمزیر بن جاتے تھے تو رب زل جلال نے اب وہ طریقہ اس مقام پر نہیں چلایا بدر کی صورت جو ہے یہ وضاحت ہمیں کر رہی ہے کہ پہلی قوموں کے مقابلے میں اب ایک نیا طریقہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اگرچہ جہاد پہلی امتوں میں بھی تھا لیکن اس نکتہ نظر پر اس امت کو ہی یہ طرح امتیاز ملا کہ غزوہ بدر میں اس حقیقت کو واضح کیا جا رہا تھا کہ آگ آئے سب کو جلائے ختم ہو جائیں بندر سارے بنیں خنزیر بنیں اب وہ دستور نہیں کیوں یہ ہے آخری امت اور اس امت کے جو روات ہیں دین کو محفوظ کرنے والے لوگ کسرت سے ہونے چاہئے اور یہی لوگ جو آج انکار کر رہے ہیں بدر کے موقع پر ان میں سے بہت سے وہ کل اسلام کا جھنڈا لے کافروں کو مارنے نکلیں گے انہی کی پشتوں میں وہ ہے کہ جو توحید و رسالت کے علمبردار بنیں گے تو یہاں اگر پہلا جو دستور تھا وہی چلایا جاتا سارے مر جاتے تو پھر کتنے لوگ کتنی لاکھ حدیثیں روایت کرتے قرآن کے اس دین کو چلانا تھا کہ نئی کتاب نہیں آئے گی نہ نیا رسول آئے گا آخری نبی ہے آخری کتاب ہے اور آگے سب کچھ سینہ بسینہ چلنا ہے تو رب ذو جلال نے اب یہ طریقہ جو اس کے علم میں تو عزل سے تھا خالق کائنات جلال جلال ہو نے اس امت کے لئے اس طریقے کو اس انداز میں واضح کیا اللہ فرماتا ہے سورة توبہ میں قاتلوہم اے محبوب کے غلاموں آپ ان سے لڑو کافروں سے آپ لڑو مقصد کیا ہے رب ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہے ایک ہے عذاب آگ آ جائے ایک ہے عذاب زمین پھٹ جائے ایک ہے کہ لوگ بندر بن جائے یہاں یہ ہے قاتلوہم تم ان کے خلاف لڑو کیوں لڑو یعذب ہم اللہ بے ایدیکم اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہے و یخزہم اللہ انہیں رسوا کرنا چاہتا ہے و ینصر اللہ ان کے خلاف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے و یشف صدور قوم مومنین اللہ ایمان والوں کے دلوں کو شفا دینا چاہتا ہے یعنی جن کے دلوں کے اندر یہ عبال ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے آقا علیہ السلام کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم کو حد درجہ تنگ کیا یہ وہ ہیں جو گالیاں دیتے تھے تو رب زل جلال نے کہا قاتلو ہم تم ان کے خلاف جہاد کرو اب اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں اگر وہ پیدائی نہ ہوتے تو پھر مامو بھانجے کا امتحان کیسے ہوتا کہ بھانجا مامو کو اس لیے مارنا چاہتا ہے کہ مامو رسول پاک صلی اللہ سلم کا دشمن ہے اور بھانجے کو مرتبہ ایمان یقین کا اس لیے ملنا ہے کہ اس نے مامو نہیں دیکھا اس نے نور نبوت کو دیکھا ایمان کو دیکھا باپ بیٹے کی آزمائش یعنی اللہ تو عزل سے جانتا ہے لیکن یہ علم ظاہر کرنا ہے کہ یہ انقلاب کس طرح آیا ہے اور یہ لوگ کتنے لِلَّه فِلَّه کس انداز میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابعے ہیں کہ یہ نہ رشتہداری دیکھتے ہیں نہ برادری دیکھتے ہیں نہ رنگ سارے سوالات جو ہیں ان کا جواب اس میں آگیا کہ رب پیدا ہی ان کو نہ کرتا یا پیدا کر کے رب زل جلال ان پر جبرن ایمان مسلط کر دیتا تو پھر یہ صورتحالی پیدا نہ ہوتی جس سے آگے کروڑوں لوگوں کو قیامت تک درجات ملنے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی پھر کروڑوں حکمتوں کا مدار ہے تو خالق کائنات جلل جلال نے فرمایا قاتلو ان سے کتال کرو اور یہ کتال کس لیے ہے یہ رنگ کی وجہ سے نہیں نسل کی وجہ سے نہیں اس لیے مارو کہ ان کا رنگ کالا ہے یا اس لیے کہ ان کا رنگ گورا ہے یا اس لیے کہ وہ عجمی ہے تو مربی ہو اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں اور ابلاغ ہو چکا ہے تبلیغ ہو چکی ہے اور وہ مان نہیں رہے اب وقت آ گیا ہے ان پر عذاب لانے کا اور اللہ ان پر عذاب تمہارے ہاتھوں سے لانا چاہتا ہے کہ تم انہیں عذاب دو تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب صحابہ خود ہی کافی ہوں لیکن کفر کو جب یہ پتا چلے کہ یہ لوگ جو مکہ مکرمہ سے چل کے مدینہ منورہ پہنچے اور یہ ہمارے دیکھے والے تھے لیکن آج ہمیں نئے چیرے بھی نظر آ رہے ہیں جو نہ مدینہ کے ہیں نہ مکہ کے ہیں ان کی سواریاں بھی عجیب ہیں ان کے امامیں بھی عجیب ہیں یہ کہاں سے لوگ آئے ہیں ان کی مدد کے لئے تو انہیں یہ بات ذہن میں آئے کہ ہم جن کو پوجتے ہیں ہمارے بط مدد کو نہیں پہنچے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس رب کی توحید کا اعلان کرتے ہیں اس رب کے تو بندے بھی مدد کو پہنچ ہم کفر والا رستہ چھوڑے اور یہاں ویسے جبریل اکیلہ آ کر ایک جنبش دیتا تو کفار مکہ جو ساری کمپنی ایک ہزار سے زیاد جو لوگ تھے ایک بھی بچ کے نہ جاتا لیکن یہاں فرشتے بھی ہزاروں آئے اور صحابہ بھی وہ تھے کہ جو ان کے لئے تو وہ اکیلے صحابہ ہی کافی تھے لیکن رب زل جلال نے پھر بھی ایسی صورتحال رکھی کہ کچھ لوگ انہی قریش میں سے دیکھیں اپنے ساتھیوں کو مرتا ہوا کچھ لوگ انہی میں سے دیکھیں کہ مدد آگئی ہے ہمارے مقابل یا ان کے لئے اللہ کی طرف سے تو اس صورتحال میں انہیں راکھ ہو جائیں یا سارے جبریل کی ایک جمبش سے ختم ہو جائیں تو پھر بھی اس خاص قریش جس کے لحاظ سے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما خیار ہم فی جاہلیت خیار ہم فی اسلام کہ قریش ایک مادن ہے اس کے جو لوگ کفر میں چودری تھے سردار تھے لیڈر تھے جب انہوں کے لیے استعمال کیا اللہ کسی کا محتاج نہیں لیکن یہ لوگ جو کہ کفر میں جن کی صلاحیتیں شجاعت بہادری اس طرح کی وہ ان کا رخ غلط طرف تھا تو انہیں اس طرح پھر سوچنے کا موقع ملا بدر میں سے جو بچ کے گئے ورنہ ایک بھی نہ بچ کے جاتا بچنے والوں کو سوچنے کا موقع ملا کہ یہ تین سو تیرا غالب کیسے آئے ہیں ہماری کس چیز میں غلطی رہی کیا ہوا تو پھر اگلی جنگ تک کتنے ہیں جو انہی میں سے کلمہ پڑ چکے ہوں گے اور اگلی جنگ میں اس قریش کی پارٹی کے مقابلے میں آکے کھڑے ہوں گے پھر اس میں بھی پھر اگلے برلے میں تو پھر انہی سے جو لوگ نکل کے اسلام کی طرف جائیں گے پکے بڑے ہوں گے خالص بڑے ہوں گے ستھرے ہو چکے ہوں گے اور پھر آگے بود روایت کریں گے دین کی اور مختلف احادیث کی اور پھر جا کر وہ اپنی جانے وارنے کے لیے اسلام کے لیے تیار ہو جائیں گے تو خالق کائنات جلل جلال کن کہ کر بھی ان سب کو سزا دے سکتا تھا لیکن اللہ نے سزا دلوائی کفار کو صحابہ کے ہاتھوں سے اب یہ طریقہ کیا ہے کوئی صحابی کسی کو تلوار مارے گا کوئی کسی کتنی ہے لیکن چشم فلق کو پتا نہیں لیکن کائنات کے لوگوں کو پتا رہیں مخلوقات کو پتا رہیں ان کی بہادری کے جہور سامنے آئیں گے ان کو مراتب یہ ملیں گے کہ بل آخر رب زلجلال کا یہ انداز بھی ہمارے آقا صحابہ کے سامنے بیان کریں گے جب ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں فرمان انہیں کچھ نہ کہو یہ وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے کفار کے خلاف اور بدر والوں کو رب نے جھانک جھانک کے دیکھا ہے حالانکہ جھانک کے وہ دیکھتا ہے جسے ویسے نظر نہ آتا ہو اور تکلف کر کے آگے دیوار اونچی ہے آگے دیکھنا پڑے اور اللہ تعالیٰ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں مطلب یہ تھا کہ بڑا قصد کر کے رب نے خاص ان کو دیکھا ہے اور رب نے جس جس کو اس دن دیکھا ہے پیار سے ان پر جنت فرض ہو چکی ہے یہ چھوٹی موٹی غلطی اس کی کوئی نہیں اور یہ بدری ہیں جب ٹکرا گئے دیکھا نہیں کہ مقابلے میں کون ہے اور دوسری طرف سے سارے مارے بھی نہیں گئے کچھ مارے گئے اور انہوں نے مرنا تھا سمم بکم عمجن جن کے دلوں پر مورے لگی ہوئی تھی اور جو رسول پاک پر کبھی اونٹنی کی بچے دانی پھینک رہے تھے کبھی کوئی چیز پھینک رہے تھے حالانکہ اس دن بھی زمین پھٹ سکتی تھی جب کعبت اللہ کے گرد قریش بیٹھے تھے اور رسول پاک حالت نماز میں تھے اور انہوں نے نبی اکرم پر حالت سجدہ میں آ کر نازیبہ چیز گرا دی یہ رب ذلجلال واضح کر رہا تھا کہ اب امت وہ آئی ہے جو بدلہ خود لے گی اور ان سے امت کے ذریعے ہم ان پر عذاب نازل کریں گے اور موقع بھی مل جائے گا ان لوگوں کو سوچنے کا رب کو سب پتا ہے کہ کس نے پھر بھی نہیں ماننا اور کس نے مان جانا ہے لیکن ظاہری طور پر وہ اسلوب سامنے رکھا گیا کہ خالق کائنات جللہ جلال نے واضح کر دیا ایک جو دل کے اندر غیز و غزب ہے جوش مار رہا ہے وہ ختم ہو جائے مسلمان اچھی طرح اپنی بڑھاس نکال لیں اور دوسری طرف کفر کی کمر ٹوٹے اور پھر انہیں جو اپنے گمانڈ ہیں کہ ہمارے پہلوان ہیں اور کون ہمیں چھیڑ سکتا ہے انہیں پتا چلے اور ساتھ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَا اور رب جس کی چاہے ان میں سے توبہ قبول کر لے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَا تفسیر جلالین کے اندر اس حکمت کی وضاحت میں یہ لکھا گیا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَا بِالرُّجُوهِ الْعَلِسْلَامِ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا یہ بدر والے جن کے سامنے انہی کے ساتھیوں کو مار پڑ رہی تھی قریش مکہ ان میں ایک سردار کا نام ابو سفیان بھی تھا یعنی جو مختلف جہاد سے کافلہ اور اس معاملات میں وہ ان یعنی مرکزی کرداروں میں سے ایک کردار تھا اگرچہ آمنے سامنے والی صورت میں نہیں لیکن وہ کافلہ تو ابو سفیان کہی تھا جس کے لحاظ سے جو پس منظر ہے غزوہ بدر کا تو رب زل جلال فرماتا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَا اللہ توبہ نسبت توبہ کی جب اللہ کی طرف ہو تو مطلب رجوع برحمت کرنا اللہ رحمت کرے جس پر چاہے یعنی اس کو رب اسلام کی طرف آنے کی توفیق دے تو یہاں لکھا ہے بررجوع الال اسلام قعبی سفیان کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں کو ادھر لانے کا موقع ان کے لحاظ سے بنے تو اس بنیاد پر یہ مقاصد اسلام کے اور یہ ایک مثال دی کاف کہہ کر کہ ابو سفیان جیسے لوگ یتوب اللہ علام یشا کے اندر وہ داخل ہیں کہ ان کو جنت دینا رب کا مقصد ہے اور ابھی رکاوٹیں درمیان میں ہیں لیکن یہ صورتحال جب ان کے سامنے آئے گی تو پھر انہیں سمجھ آئے گی یہی ابو سفیان ابھی غزوہ احضاب میں تو مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا رہا تھا اولو ہوبل کہہ کر مگر اللہ نے چن لیا تھا اور بالاخر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے ایک قوت کا باعث بنے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا تو یہاں پر خالق کائنات جلہ جلال ہونے ان ساری جہتوں کو سامنے رکھ کر پھر فرما ام حسب تم انتت رکھو اے کلمہ پڑھنے والوں تم کیا یہ سمجھتی ہو کہ تم اسی میں چھوڑ دیا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھ لی ہے تم نے زکاة دے دی ہے یہی ابھی کورس پورا نہیں ہوا فرما ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے لوگ بھی بانا بنتا ہے جو بدعقیدہ لوگوں نے کیا لما یعلم اللہ اللہ رب نے جانا ہی نہیں ان کو جہاد کرے گا لیکن آلہ حضرت نے جو تفاصیل کا خلاصہ ہے کہ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں اللہ پہلے جانتا ہے جہاد سے پہلے جانتا ہے اہد خندق سے پہلے جانتا ہے بدر سے پہلے جانتا ازل سے جانتا ہے کہ کس انداز میں کون کفر کے مقابلے میں کھڑا ہوگا تو یہاں ہے لما یعلم اللہ اللہ جاہد منکم کہ رب زلجرال خود تو جانتا ہے لیکن ابھی اللہ پہچان کروائے گا اوروں کو کہ کس طرح اللہ کی محبت میں لوگ لڑتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کر اسلام کے لئے نکلتے ہیں تو اس بنیاد پر یعنی یہاں یہ حکمتیں ساری تب ہیں کہ ادھر وہ پیدا ہوئے ہیں وہ کفر پر رہے ہیں وہ پھر رب نے پہلے نہیں مارے ان کے مقابلے میں ہٹے کٹے کھڑے ہیں صحابہ کے مقابلے میں تو پھر یہ نوبت آئی ہے اب پتا چلے گا آمنے سامنے آ کر کہ کون ہے کہ جو لڑتا ہے کافروں کے ساتھ رب کو پہلے پتا ہے لیکن کچھے بندے جو ہیں وہ فسل جاتے ہیں یہ جماعت صحابہ ہے رضی اللہ عنہ جن کا رب ذو جلال نے امتیاز ظاہر کیا کہ یہ محض نماز روزے والے دین تک نہیں کہ آگے جان دینی پڑے تو یہ بھاگ جائیں بلکہ جان دینے کے محلے پر جاننے بھی دیتے ہیں اور دوسری طرف کفر کو لگام بھی دیتے ہیں اور یہ حکمتیں ہیں کہ ادھر سے یہ فرشتوں کو بھی پتا چلے گا کہ یہ کون ہے مجاہد جس کی پہلے دیر ہو جائے گی میں جلد جنت میں جانا چاہتا ہوں وہ وہیں پھینکتا ہے اور سرکار سے پوچھ کہ پہاڑ کے پیچھے جنت ہے تو میں فوراں جا رہا ہوں یعنی مختلف غزوات کے اندر یہ صورتحال تھی مجموعی طور پر اس کو یہاں بازے کرنا مقصد تھا اور پھر نساب میں یہ چیز رکھی آج بھی ہے اور قیامت تک بھی اور آج اگر وہ آیت ہم پڑھتے ہیں صحابہ پاس ہوئے تابین پاس ہوئے ہم سے پہلے اپنے احد میں کتنے لوگ ہیں جو پاس ہوئے لیکن آج اگر ہم غزوہ بدر پر اس جہاد کے پیغام کو سنتے ہیں تو ہمارے لحاظ سے یعنی کئی طرح کی مایوسیاں بھی ہمیں نظر آتی ہے اور اس موقع پر اہد ہے یہ ہے غزوہ بدر کا دن منانے کا مقصد اور یہ ہے شہادہ کو سلام اقیدت پیش کرنے کا مقصد وہ تو کردار ادا کر گئے اب ہمارے لئے اس آیت کی روشنی میں ابھی میں پڑھ رہا ہوں دیکھنا کہ کس قدر لمحے فکریہ موجود ہے رب زل جلال کا فرمان ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر چوبیس ہے اللہ طرح فرماتا قل انکان آباؤکم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ آپ فرما دیں انکان آباؤکم اگر تمہارے آباؤ تو جمع جمع کے مقابلے میں ہے یعنی ہر ہر بندہ صحابہ میں اس کا باپ چونکہ باپ تو ایک ہوتا ہے تو جمع جمع کے مقابلے میں پھر باپ دادا پر دادا یہ ایک بندے کی لائن پھر دوسرے کی اس کا باپ اس کا دادا یہ ہے آباؤکم اور کم میں صرف صحابہ نہیں کم میں ہر وہ بندہ ہے جس کا قرآن پر ایمان ہے کیامت تک سب کو رب ذل جلال فرما رہا ہے میں آج مثلا ہمیں قرآن ہم جو روح زمین پہ زندہ مسلمان ہیں کم کا خطاب ہمارے لئے ہے ہمارے بعد ہماری نسلوں کے لئے ہوگا پہلی صدیوں کے گزر گئے اس امتحان سے اب قرآن زندہ کتاب ہمیں کہہ رہی ہے کم کہ اگر تمہارے باپ وابنا اکم تمہارے بیٹے و اخوان اکم تمہارے بھائی و ازواج اکم تمہاری بیویاں و اشیرات اکم تمہارے کمبے اور خاندان و اموال نق طرف تموہا اور وہ مال جو تم نے کمائے ہوئے ہیں و تجارت تخشون کسادہا اور وہ سودہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے و مساکن تردونہا اور وہ تمہارے مکان کوٹھیاں محلات جن سے تمہارا بڑا پیار ہے اب یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کے دوسری طرف کیا ہے کہ اگر تم ان سے باپ سے بیٹے سے بیوی سے تجارت سے کاروبار سے کوٹھی سے اگر تم زیادہ پیار کرتے ہو تو پھر کیا ہے فترب بسو پھر عذاب کا رستہ دیکھو کس کے مقابلے میں زیادہ پیار اللہ تعالی فرماتا ہے اہب الیکم من اللہ ورسول و جہاد فی سبیل کہ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یا اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں جہاد جہاد اسلامی کے مقابلے میں تمہیں باپ جہاد اسلامی کے مقابلے تمہیں بیٹے سے زیادہ پیار ہے بیوی سے زیادہ پیار ہے وقت جہاد ہے اور تم کہتے ہو کاروبار کیسے چلے گا وقت جہاد ہے اور تم کہتے ہو کہ میرا یہ ایسی والا کمرہ میری رہائش اسے دور کہ میں کیسے بارود کے سامنے گرمی میں جا کے کھڑا ہو جاؤں تو یہ ہے جہاد کہ اللہ تعالیٰ نے اس لاریب کتاب میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ اگر تم نے جہاد پر ان پہلی چیزوں کو ترجیح دی باپ کو بیٹے کو بیوی کو خاندان کو بھائیوں کو کاروبار کو اور رہائشوں کو تو پھر فتربسو حتی یعطی اللہ بی امری انتظار کرو پھر یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے گا یعنی پھر تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا تو اب یہ امتحان تو قیامت تک کے مسلمانوں کا ہے اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے اگر وہاں ویسے ہی قریش مکہ کو سلا دیا جاتا اور ویسے ہی ان پر بیماری تاری کر دی جاتی اور صحابہ ان پر غالب آ جاتے تو آج کا مسلمان کہتا کہ وہ تو غالب آ گیا ان کے لیے تو آسانی تھی اور ہمارے دشمند ہیں ان کو تو سلایا نہیں جا رہا جو ہمارے مقابلے میں کافر ہیں ان پر تو بیماری نہیں تاری کی جائے تو پھر ہم کیسے لڑ سکتے ہیں ہم تو بڑے کمزور ہیں نہیں لڑ سکیں گے تو رب زلجلال نے وہ طریقہ رائج کیا جو قیامت تک جاری ہو تو خالق کائنات جلہ جلالہو نے انہیں کفار کو فری ہینڈ دے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بطور ان کی حیثیت کے امتحان کے اور ان کے ایک فریضے کے کہ انہیں عظمتیں ملے ان کے سامنے کھڑا کیا اور پھر فرشتے مدد کو بھیجے اور فرشتوں کا آنا یہ بھی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک سبق تھا جس کو اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی کہ فرشتوں کے نزول میں بھی صحابہ کے کمال کا دخل ہے کہ وہ آخری حد تک جانے کو تیار ہو چکے تھے اپنی جانے وار کر اسلام کا جھنڈہ بلند کرنے کے لیے اور کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں لینا چاہتے تھے خود سب کچھ کرنے پر تیار تھے اور کر رہے تھے تو رب زلجلال نے ان کی مدد کی اور یہ اگلوں کے لیے سبق تھا کہ وہ کسی اور کو راضی نہ کریں رب کو راضی کریں تو رب کی مدد آ جائے گی اور پھر ساتھ خالق کائنات جللہ جلالہ نے یہ بھی فرما دیا وَمَن نَسْرُ إِلَّا مِنِنْ لِلَّا فرشتوں کو مستقل نہ سمجھ لینا یہ تو محض سبب ہے اصل مسبب الاسباب رب زلجلال ہے کہ جس کی طرف سے تمہاری مدد ہوئی ہے لہٰذا توجہ اس کی طرف رکھنی ہے اور یہ اسباب بھی جو ہیں یہ بھی جائز ہے ان کی طرف متوجہ ہونا لیکن اصل مسبب الاسباب ہے اس بنیاد پر امام راضی کہتے ہیں وَمَن نَسْرُ إِلَّا مِنِنْ دِلَّا وَالْغَرْزُ مِنْهُ اَنْ يَكُونَ تَوَكُلُهُمْ عَلَى اللَّهُ لاَ عَلَى الْمَلَائِكَةَ کہ توقل اللہ پہ ہو فرشتوں پہ نہ ہو کیونکہ بھیج کے انہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن نَسْرُ إِلَّا مِنِنْ دِلَّا مدد اللہ نے ہی کی ہے حالانکہ ادھر کیا ہے محبوب یاد کرو جب تمہارا رب وحج کر رہا تھا فرشتوں کو کہ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں فَصَبِّتُ اللَّذِينَ آمَنُو تم جا کے ایمانواروں کو ثابت قدم رکھو فرشتوں کو کہا کہ تم ثابت قدم رکھو اور فرشتوں نے ثابت قدم رکھا اس کے باوجود بھی رب نے کہا وَمَن نَسْرُ إِلَّا مِنِنْ دِلَّا کہ مدد اللہ کی طرف سے ہے یہی اعتقادی طور پر بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسباب جو ہیں ان سے اللہ کی مدد کا ظاہر ہونا یہ بھی ایک سبق ہے بدر کے میدان کا کہ وہاں فرشتے آئے اور ان کے ذریعے سے رب کی مدد ظاہر ہوئی حالانکہ یہ لفظ اللہ نے دوسرے مقام پر تو آپ نے یہ بولے ہیں چھبیس میں پارے کے اندر يَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا اِن تَنْصُرُ اللَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُسَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا کیسے اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا اب چھبیس میں پارے میں کہا ثابت قدم اللہ رکھے گا نام پارے میں سورہ انفال میں کہا فرشتو تم ثابت قدم رکھو تو یہ تارز نہیں قرآن میں کہ کہیں یہ ہے کہ اللہ ثابت قدم رکھے کہیں یہ ہے کہ اللہ کے بندے ثابت قدم رکھے تو یہ آپ اس میں ٹکراؤ ہے نہیں قرآن پورا اللہ کا کلام ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں ٹکراؤ نہیں اور ٹکراؤ تب نہیں جب اعتقاد وہ ہے جو اہلِ سنت کا ہے کہ ربِ ذُل جلال بھی ثابت قدم رکھنے والا ہے فرشتویرہ ثابت قدم رکھنے والے ہیں وہ مسبب الاسباب ہے فرشتے اسباب ہیں اور مدد ظاہر فرشتوں سے ہوئی ہے لیکن یہ مدد ہے اللہ کی اس بنیاد پر فرشتوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اللہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ثابت قدم رکھنے والا ہے اور حقیقت میں بروسہ اللہ کی ذات پر ہے اس بنیاد پر وَمَن نَسْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ کہا گیا تو یہ صورت تو اپنائی گئی کہ فرشتوں سے مدد کروائی جائے مگر یہ نہیں اپنائی گئی کہ کفار مکہ کو مکہ میں ویسے ہی کن سے مار دیا جائے کن کہ کے نہ رستے میں مارا نہ وہاں سلایا کہ سوئے ہوئے میں صحابہ ان کو مار دیں اس وقت میں سوئے ہوں نہ یہ ہے کہ سامنے جب کھڑے ہیں تو پھر ان کے آساب پر بیماری تاری ہو جائے ان ساری چیزوں پر اللہ قدرت رکھتا تھا لیکن اس کے باوجود رب زلجلال نے ان کو فری ہینڈ دے کر صحابہ کو ان سے باقاعدہ لڑایا صحابہ نے شہادتیں بھی پائیں اور ان پر غالب بھی آئے اور یہ تھا دین قیامت تک چلنے والا ادھر سارے وہ نہیں مرے کہ جو بچے ہیں وہ حشر دیکھیں مرنے والوں کا وہ دیکھیں ان کے بتنی مدد کو پہنچے اور اس دین کے بندے بھی مدد کو پہنچ گئے ہیں انہیں موقع مل جائے سوچ کر کلمہ پڑھنے کا کل وہ اسی دین کے علمبردار بن جائیں کل وہ بھی ہزاروں حدیثیں آگے روایت کریں کل وہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ ہم جب اسلام کے مقابلے میں آئے تھے تو ہماری آنکھوں نے دیکھا تھا کہ ایک عجیب قسم کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے کہ جو اس عرب کی دھرتی کے کبھی ہم نے دیکھے ہی نہیں اور وہ فرشتے تھے جو مدد کے لیے پہنچے ہوئے تھے اور ادھر یہ جو لڑے ہیں ان کا نقش قدم بنے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ صحابہ جو ہیں کہ بعد والے ان کی سنت پہ چلیں ان کے طریقے پہ چلیں ان کی جرت کو فالو کریں ان کی عشق رسول علیہ السلام کو دیکھیں ان کا اپنے خاندانوں برادریوں باپ بچوں کو چھوڑ کر اسلام کے لیے باطل سے ٹکرا جانے کو دیکھیں اور پھر قیامت تک یہ چیز ہو کے بعد والوں کو حکم بھی ہے قرآن کا کہ ایک طرف باپ ہو دوسری طرف جہاد ہو اگر تم نے باپ کا خیال کیا جہاد کا نہ کیا تو پھر تمہیں عذاب ملے گا اور یہ چیز قیامت تک کے لیے لوگوں کے ذہن کو مطمئن کرے گی کہ جب ہم سے کروڑ درجہ افضل حضرت صدی کے اکبر جیسے لوگ اپنے بیٹے کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کردار ادا کرتے ہیں ہم سے کروڑ درجہ افضل حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ان کا قیمتی پیکر کفر کے مقابلے میں تلواروں تیروں کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے اور اس لحاظ سے کہ پھر وہ اتنے برگزیدہ ہونے کے باوجود اور ان کی دعاوں کی قبولیت کے باوجود پھر میدانِ بدر میں جا کر لڑے ہیں صرف دعا پہ نہیں بیٹھے تو پھر اس امت کو قیامت تک کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہیں اور عملی طور پر میدانوں میں بھی جانا ہے اور وہاں جا کر یعنی باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے کردار ادا کرنا ہے اور ان کے لیے یہ آپشن رکھا گیا کہ اگر تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ یو سب تقدامکم وہی جس نے بدر میں ثابت قدم رکھا تھا وہ تمہیں بھی ثابت قدم رکھے گا اور یہ واضح کر دیا ذالکا بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ یہ کیوں ہم ثابت قدم رکھتے ہیں جو ہمیں مولا مان لیتا ہے پھر اس کو ہماری مدد بھی پہنچتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے یعنی مدد اللہ کی حق باطل کی لڑائی میں ایمان والوں کو پہنچے گی اگرچہ کھانے کو کافروں کو بھی وہی دے رہا ہے اگرچہ طاقت جو کافروں کے لڑنے کی ہے پیدا وہ اللہ نے ہی کی ہے کسی بت نے نہیں کی مگر وہ گندے بندے اس طاقت کو اپنی مرضی سے گندے کام میں استعمال کر رہے ہیں اور یہ ایمان والے جو ہیں اللہ کی دیہو طاقت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس بنیاد پر خالق کائنات نے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اگرچہ رب سارے جہانوں کا ہے مگر مولا صرف مسلمانوں کا ہے اب یہ ساری چیزیں بدر کے حوالے سے ہیں یعنی اس چیز کا بھی آج اگر کوئی کافر کہتا ہے کہ اگر مسلمان سچے ہیں تو پھر ہر وقت مسلمانوں کی مدد ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے پھر فلان جنگ میں ایسا کیوں ہوا فلان جنگ میں ایسا کیوں ہوا فلان جنگ میں ایسا کیوں ہوا تو اس پر یہ بدر کا غزوہ واضح کرتا ہے کہ مدد کے حصول کے ذرائع ہیں اور ان ذرائع کو اپنانا کامل طریقے سے اس پر خالق کائنات جللہ جلالہو کی مدد آتی ہے اور جب کہیں کمزوری ہو تو اس کمزوری کو دور کروانے کے لیے ان لوگوں سے پھر انہیں جنجوڑا بھی جاتا ہے اور اس لحاظ سے پھر مختلف نتائج بھی سامنے آتے ہیں اور یہاں اس بات کا بھی جواب ہے یعنی میرے سامنے اس وقت سینکڑوں سوالات ہیں بدر کا یہ غزوہ ان کا جواب ہے حدیث شریف کے لحاظ سے جب ہم برکت اور تبرک کی بات کرتے ہیں تو برکت اور تبرک کے لحاظ سے بھی یعنی مقابل طولہ جو مسلمانوں کے اندر ایک ہمارا اعتقادی طور پر مقابل ہے وہ ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر برگزیدہ بندے کے ہونے کی وجہ سے مدد آتی ہے تو پھر حضرت صدیق اکبر کتنے برگزیدہ تھے تو وہ موجود تھے جس وقت غزوہ اہد کے اندر ایک آسمائش آئی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ موجود تھے تو اگر محض کسی بزرگ کے وجہ سے مدد آ جاتی ہے محض کسی بزرگ کے ہونے کی وجہ سے تو پھر وہاں کیوں نہیں آئی حالانکہ وہاں بھی ایک مدد تھی اور بالاخر وہ بھی فتحی کا ایک پیش خیمہ تھا جس سے جا کر اگلے غزوات تک مسلمانوں کی دھاک بیٹھی لیکن یہ بات بھی تو صحیح بخاری میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں کی فوج اور کفار کی فوج آمنے سامنے ہوگی یہ بخاری میں کئی بار حدیث آئی ہے تو مسلمان تیاری ساری ان کی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ حل فیکم من صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو کیوں؟ اس کی مدد چاہتے ہیں اس سے مدد چاہتے ہیں اس کی وجہ سے کہ سب کے حوصلے بلند ہو اور ہم اللہ سے کہیں یہ نیک بندہ جو ہمارے ساتھ ہے اس کے ذریعے سے ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُقَالُو نَام کہا جائے گا ایک بندہ صرف ہے صحابہ میں سے ایک بندہ تو سرکار فرماتے ہیں جب اس کا نام لے کر اب غزوہ ہو رہا ہے فَيُفْتَهُ لَهُمْ اس ایک کے صد کے رب فتح تا فرما دے گا ایک کے صد کے فتح دے گا اب ادھر تو سارے صحابہ ہیں اہد میں ادھر صرف ایک ہے یعنی وہاں حکمت کچھ اور تھی ورنہ وہاں اکیلے صدی کے اکبر بھی کافی تھے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایک غلام بھی کافی تھے اب سرکار کا ہونا وہی کافی تھا اب اتنا وقت گزر گیا کہ صرف ایک صحابی زندہ بچے ہیں اس وقت اور وہ فوج میں ہیں اور ظاہر ہے کہ جو اس وقت ایک بچے ہیں تو نوجوان تو نہیں ہوں گے وہ نہید ضعیف ہوں گے اپنی جسمانی طاقت کے لحاظ سے بڑے کمزور ہوں گے لیکن فَيُفْتَهُ لَهُمْ اس ایک کی وجہ سے فتح سب کو ہو جائے گی اور امام بخاری نے یہاں پر باب قیم کیا بابو مَنِسْتَانَ بِالْدُعَافَا فِي الْحَرْبِ کہ جس نے ضعیفوں سے مدد چاہی جنگ کے موقع پر کرنی جنگ ہے لینی مدد ہے اور لینی کس سے ہے ضعیف سے لینی ہے حالانکہ مدد تو طاقتور کرتا ہے اور وہ بھی عام حالات میں اور جنگ کے موقع پر تو اپنی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے یہ اللہ ہی کے فلسفے ہیں اللہ ہی کی حکمتیں ہیں نہ ان میں کوئی تواہم پرست ہے اور سرکار خود بیان کر رہے ہیں اس بات کو کہ ایک میرا صحابی بھی جس لشکر میں ہوگا وہ دلیل فتح ہے اس کی وجہ سے فتح ہو جائے گی اور یہ بھی خود خبر دی کہ ساری تیاری بھی کی جائے گی اور ساتھ روحانی طور پر آخری سٹیمپ یہ بھی لگوائی جائے گی یعنی جو لشکر کھڑا ہے کفار کے مقابلے میں ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں اونٹ بھی ہیں ان کے پاس تلواریں بھی ہیں تیر بھی ہیں مجاہد ہیں انہوں نے مکمل ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی صحابی مل جائے لشکر میں ہو تو ہمیں اس کی مدد حاصل ہو جائے اس کے ذریعے سے تو یہ دونوں طریقے مادی تیاری اور روحانی تیاری اور پھر اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ سم یغزو فیام من الناس پھر ایک زمانہ آئے گا لشکر ہم نے سامنے ہوں گے تو مسلمانوں کی جو فوج ہے اس میں اعلان ہوگا حَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ اصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم میں کوئی ایسا بھی ہے اب صحابی تو نہیں مل سکتا لیکن کوئی صحابی کا صحابی یعنی جس کو تابی کہتے ہیں کسی صحابی کو دیکھنے والا کوئی فرد یعنی کوئی تابی اگر ہے تو اس کو ڈھونڈو تاکہ اس کو فوج میں رکھیں اور اس سے مدد ہم حاصل کر لیں اس کے ہوتے ہوئے ہمارے لئے فتح ہو جائے گی تو سرکار فرماتے ہیں یہ پہلے خبر دیکھ جا رہے ہیں فرما یکالو نام کہا جائے گا ہاں صحابی تو کوئی نہیں تابی بھی اب سارے اٹھ گئے ہیں دنیا میں صرف ایک تابی ہے تو سرکار فرماتے ہیں فَيُفْتَوْ لَهُمْ اس ایک کی وجہ سے رب فتح تا فرما دے گا اب جس نے اکل کے ترازو پہ تول کے شریعت کو ماننا ہے وہ بتائے کہ یہاں سرکار کو دیکھنے والے کاشا گرد سرکار کے صحابی کا تابی اس کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے اور وہاں سارے اصحاب موجود ہیں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں لیکن وہاں حکمتیں کچھ اور ہیں اور اکل کے ترازو پہ تول کر یہاں فیصلے نہیں کیا جا سکتے اور یہ واضح کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر وہاں نکل کر انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی اور اپنا لوہہ منوایا ہے اور پھر آگے یہ آپشن رہا ہے کہ جس زمانے کے اندر بھی اسلام والے نکلیں گے زہری اسباب کے ساتھ یہ جو فرشتوں والی مدد ہے اللہ کے بندوں کی وجہ سے جو مدد آتی ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا اور یہ بھی ان غزوات کا سبق ہے یہاں تک کہ تیسرا قول بھی صحیح بخاری میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر ایک زمانہ آئے گا لشکر آمنے سامنے ہوں گے اب وہ زمانہ ایسا ہے کہ میرا صحابی بھی کوئی نہیں ہوگا صحابی کا تابی بھی کوئی نہیں ہوگا صحابی اور میرا تابی بھی کوئی نہیں ہوگا لیکن اعلان ہوگا حال فیکم کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے تابی کو دیکھنے والا ہو تبہ تابی یکالو نام کہا جائے گا ہاں ایک ایسا ہے فیفتہو لہم اس ایک کی برکت سے بھی فتح ہو جائے گی اس بنیاد پر یعنی ایک آج کا وہ فلسفہ کہ جس میں لبرل طبقہ یہاں تک پہنچا ہے کہ دعاوں سے کیا ہوتا ہے یہ دعاوں کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دعاوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ دعاوں کی آس پر ہیں اور دوسرا وہ طبقہ جو ایک رہبانیت کے قریب پہنچا ہوا ہے کہ جنہیں ہوشی نہیں کہ اللہ فرماتا وَآئِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةِ کہ اپنی تیاری کر کے رکھو کافروں کے لئے یعنی اپنا تصوف اس انداز کا رکھو اپنا سلوک ہے جو طریقت ہے اس کو کبھی جہاد سے جدہ نہ کرو اپنے جہاد کی تیاری پوری رکھو جس رب نے اقیم السلاہ کہا نماز قائم کرو اس نے ہی کہا وَآئِدُّ تیاری کرو اعداد تیاری کر کے رکھو لہم کافروں کے لئے کتنی مَسْتَطَعْتُمْ جتنی کر سکتے ہو مِنْ قُوَةِ تیر اندازی سے وَبِرِ بَاطِ الْخَیلِ اور گھوڑوں کے باندھنے کی جگہوں سے انساری اسلے سے اس کی نمائش کرو اس کی ٹریننگ کرو کفار تک یہ بات پہنچے تُرْحِبُوْ نَبِهِ اَدُوَّ اللَّهِ وَعْدُوْ وَكُمْ تم ڈراؤ اپنی تیاری سے کافروں کو یعنی صرف تیاری کرنا کافی نہیں کہ چھپ کے اپنی ورزش اپنی مشکیں کر لو اپنا اسلحہ چھپائے رکھو فرما یہ نہیں ساتھ ربِ ذُل جلال کا یہ حکم بھی واضح طور پر قرآنِ مجید برحانِ رشید میں موجود ہے تُرْحِبُوْ نَبِهِ کہ تم دراتے رہو دراؤ ان سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری جو مشکے ہیں ٹریننگ ہے تمہاری ضرب کی وجہ سے وہ قریب ہی نہیں آئیں گے بہت سے تمہارے کام صرف تمہاری چال دیکھ قریب ان پر جو روب تاری ہوگا حل ہو جائیں گے اس بنیاد پر آج غزوہِ بدر کے موقع پر ہمیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا ہے وہ لیبرالزم جو کہتے ہیں کہ دعاوں میں کیا پڑا ہے دعا سے کیا ہوتا ہے اور وہ وہابیت جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی مقبول برگزیدہ بندہ ہو تو کیا فیدہ ہو سکتا ہے اور پھر دوسری طرف وہ رہبانیت کہ جس میں یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام کے کتنے دشمن ہیں اور نوبت کیا ہے کشمیر میں کیا ہے برما میں کیا ہے فلسطین میں کیا ہے ہند میں کیا ہے مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے اور کس حد تک ان کے خلاف ہمیں تیاری کی ضرورت ہے وہ صرف اگر ورد وظیفے میں ہیں اور اس طرف کی نہ بات کرتے ہیں نہ سوچتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ فرماتا وَأَعِدُّوْ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ تیاری کر کے رکھو ان کے لیے جتنی کر سکتے ہو اب ہر بات میں ہزاروں اپشن ہیں جو رب کہہ رہا ہے تیاری کرو وہ تو کن کہے تو سب کو مار دیتا ہے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اسے کوئی کمزوری ہے اسے کوئی کمزوری نہیں لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن اپنے فرائض سے غافل نہ ہو اس پر مختلف حالات آئیں گے اور ان حالات میں اس کے زورے بازو پر دین کا تحفظ ہوگا اگر رب نے کن سے ہی سارے کام کرنے ہے تو ان اشرف المخلوقات کس بنیاد پر قرار دے دیا اور ان خیر الامت کس بنیاد پر قرار دے دیا اور ان کے لیے قیامت تک کے رتبے کس لیے رکھے اس بنیاد پر رب زلجلال امر کن والا بھی ہے مدد بھی کرتا ہے وہ بھی آتی ہے لیکن ساتھ وَأَعِدُّوا لَهُمْ تیاری کر کے رکھو ان کے لیے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر ساٹھ ہے مِن قوة صحابہ نے قوة کی جو تفصیل کی عَلَا وَحِيَ الرَّمْي لیکن قوة سے مراد تیر اندازی ہے یہ اس زمانے کی فضائی جنگ ہے کہ دور تک تیر سے مار کر لینا جہاں پر کلھاڑا نہیں چل سکتا ٹوکا نہیں چل سکتا نیزہ نہیں چل سکتا ڈنڈا نہیں لگ سکتا تلوار نہیں لگ سکتی تیر جا کے لگ سکتا ہے تو یہ سرے فرست حکم تھا کہ سب سے زیادہ اس میں مہارت حاصل کرو اور ساتھ وَمِرْرِبَاتِ الْخَيْل اپنے گھوڑوں کے باندھنے کی جگہوں کو تیاری کرو یعنی جہادی کیمپ بناو اور دکھاؤ کفر کو کہ ہمارے تو اتنے ہزار گھوڑے ہیں جن پر بیٹھ کے ہم تمہاری طرف آئیں گے اور یہ کیوں کرو یہ لفظ اگلے جو ہیں بڑے اہم ہیں تُرْحِبُوْ نَا بِهِ کہ تم ڈراؤ آئی دو کے سے حال ہے اس طرح تیاری کر کے رکھو درہ حال کہ تم ڈراؤ رہے ہو اپنے تیروں سے اپنی تلواروں سے اپنی توپوں سے اپنے ٹینک اور اپنے تیاروں سے اپنے میزائلوں سے تم ڈراؤ ان کو کس کو اللہ فرماتا ہے ادو واللہ وعدو وکم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو یعنی یہ بھی رب کی مہربانی کہ رب نے ساتھ ملایا رب جو میرے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں جو تمہارے دشمن ہیں وہ میرے دشمن ہیں چونکہ یہاں دشمنی گورے کالے کی بنیاد پہ نہیں عربی عجمی کی بنیاد پہ نہیں بھوکے اور کھانے والے کی بنیاد پہ نہیں یہاں دشمنی دین کی بنیاد پر ہے تو جو میرا دشمن ہے یعنی تمہارے جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے تو تم اس کو ڈراؤ ترہبو نبی ڈراؤ تم اب جدید عربی جو ہے اس سے یعنی یہ سارے ملکوں میں جو رائج ہے کوئی بھی عربی ملک جو ہے اس وقت اس لفظ سے خالی نہیں وہ بولا جاتا ہے وہ ہے لفظ ارہاب ارہاب کس معنی میں بولا جاتا ہے دشتگردی کے معنی میں ارہاب اور پھر کیسے بولا جاتا ہے لا ارہاب یعنی یہ ہے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں دشتگردی کو ہم ارہاب کو رد کرتے ہیں ارہاب مردہ بات یہ نعرہ سارے عربوں میں اس وقت لگ رہا ہے ارہاب کے خلاف اور ارہاب کیا ہے قرآن میں ہے یہ ارہاب مصدر ہے اس فعل کا ترہبونہ کا جو مصدر ہے وہ ارہاب ہے ارہابا یرہبو ارہابن تو قرآن جس کام کا حکم دے رہا ہے ارہاب کرو ارہاب کرو ارہاب کرو عرب کہتے ہیں لا ارہاب لا ارہاب لا ارہاب یعنی یہ سازش ہے کہ ارہاب کو دشتگردی کے معنی میں کیوں استعمال کیا گیا ارہاب اور جہاد ایک چیز ہیں ارہاب جہاد کا ایک سیکشن ہے ارہاب جہاد کا ایک حصہ ہے ارہاب ہرگز دشتگردی نہیں ارہاب اور دشتگردی میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو جدید عربی والوں نے کیوں لفظ ارہاب اس معنی میں استعمال کیا جو کہ ظلم ہے زیادتی ہے بدی ہے چونکہ دشتگردی کی اسلام حمایت نہیں کرتا تو یہ ہے لٹریچر کا ظلم اور فکری حملہ یعنی یہ ویسٹ نے ارہاب کا لفظ استعمال کیا یعنی ان کے چونکہ باقاعدہ شعبے ہے عربی کے لحاظ سے بھی تو ارہاب کا لفظ امریکہ نے دشتگردی میں استعمال کیا ہائے افسوس عربوں میں کم از کم اس کو بولتے وقت قرآن کو سامنے رکھا جاتا کہ قرآن جس کو کہتا ہے ترہبو نبی کہ مومن کا شعار ہے ارہاب مومن کی عزت ہے ارہاب مومن کا کام ہے ارہاب مومن کے جہاد کا حصہ ہے ارہاب قرآن کے اندر جو لفظ آیا ہے اس لفظ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے غلط مانا اس کے ساتھ لگا کے قرآن کا ارہاب جو ہے وہ دہستگردی نہیں ہے قرآن کا ارہاب یہ ہے جس طرح قریش مکہ بیٹھے تھے حتیم والی سائیڈ میں تو سرکار نے فرمایا صحابہ سے کند حلا کے چلو پہلوانوں کی طرح اس حرم کے اندر کہ پتہ چلے کہ یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں سیت مند ہیں جوان ہیں اور یہ قرآن کہتا ہے کہ جس وقت تمہارے پاس گھوڑے ہیں تیر ہیں تلوارے ہیں تمہارے پاس اسلیہ ہے تو اس اسلیہ کو تلوارے رکھو اس کو کافروں کے سامنے دکھاؤ ہاتھوں میں پکر کر یعنی یہ جو ایگزیبیشن ہوتی ہے نمائش کہ اپنے ٹینک دکھاؤ اپنی تلواریں دکھاؤ اپنی توپیں دکھاؤ اور اس طرح دکھاؤ کہ کفار کو لگے کہ ہمیں مارنے لگے ہیں کفار کو درانا یہ ارہاب نہیں ہے مسلمانوں کو درانے سے رکھا گیا ہے کفار پر اپنی عسکری حیثیت کی نمائش کرنا یہ حکم خداوندی ہے اور آج اول تو وہ جہاد کا نام نہیں اور پھر جو اللہ ما شاء اللہ تیاریاں مسلمان ممالک دے ہیں کہ ہم نہیں چلائیں گے یہ ادھر نہیں جائے گا وہ ادھر نہیں جائے گا اس میں تو قرآن کہتا ہے تیاری کر کے رکھو اور تیاری دکھاتے رہو روزانہ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پھر تمہاری عزتوں کو نہیں چھیڑیں گے انہیں پتا ہوگا کہ یہ چمڑی اتار دیں گے انہیں پتا ہوگا کہ یہ خالی نہیں ہے انہیں پتا ہوگا ان کی تیاری بڑی ہے اور اگر تیاری کر کے بھی اس کا اظہار نہ کیا جائے تو پھر کافروں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور وہ نہ جانے کتنا نقصان کر جائیں گے اس بنیاد پر یہ قرآنی پیغام ہے غزوہ بدر کے موقع پر ترہیبو نبی کہ تم ارہاب کرو یعنی اللہ اور اپنے دشمنوں کو ڈڑاؤ اپنے اسلحے کے ساتھ آج یعنی جن حالات میں ہم موجود ہیں اس حد تک لبرال ازم اور اس حد تک فتنے آگئے ہیں کہ کچھ لوگ ابو جال کی شخصیت کو اس دن سلام کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں بینگ انسان ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو یہ کس قدر یعنی دھندلے بلکہ سیاہ نظریات لوگوں میں آ رہے ہیں اور پھر وہ کیسے مسلمان ہیں جو اس طرح کی باتوں تک پہنچے ہوئے ہیں رب زل جلال بدر کے تمام شہداء درجات کو مزید بلند فرمائے اور تمام شرکہ بدر کے جو ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے جو اصحاب رسول علیہ السلام بدر میں شریک ہوئے اور خالق کائنات جلال جلال ہوں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے اور بدر کے جی اثبات جس کی ایک میں نے تمہید کی سمری آپ کے سامنے پیش کی یہ چیزیں آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اللہ ہائلائٹ کرنے کی توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو ہماری افواج کو اس سے سبق حاصل کر کے اپنے دین کو غالب کرنے کی رب ذل جلال توفیق اطاف فرمائے میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی الہاج محمد حسن جلالی صاحب کی اہلیہ محترمہ مرہومہ وہ وسال پا چکی ہیں ان کے لیے سب دعائے بخشش کریں اللہ ان کے درجات بلند کرے اور رب ذل جلال پیچھے ان کے خاندان میں اولاد میں خیر و برکت عطا کرے ہمارے بڑے اچھے دوست نور عمد صدیقی صاحب ان کے بارے میں آت پتہ چلا ان کا وسال ہو گیا ہے اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند کرے ان کے بھائیوں کو اولاد کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے گوجرہ والا میں ہمارے بڑے قریبی اور خالق کائنات جلل جلال ان سب جو فوض شدگان ہیں ان کی قبروں پر رحمت کا نزول فرمائے رب ذل جلال بیماروں کو شفا دے مفتی محمد عابد جلال صاحب کو شفا کامل عجلات فرمائے میرے والد محترم کو شفا کامل عجلات فرمائے کراچی میں ہمارے محترم عظیم عالم دین جو میرے کلاس فیلوں میں بھی ہیں بغداد شریف ہمیں کٹھے پڑھتے رہیں جامع نظرت العلوم کے محتمم مفتی محمد علیاس رزوی صاحب وہ علیل ہیں شدید علیل ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں رب ذل جلال ان کو صحت کاملہ آجلات فرمائے عائمہ طریقت عائمہ شریع دمیر المسلم اور المسلم کے رواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرمہ بالخصوص شہدائے بدر شوراکہ بدر تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے رواح کے لئے قبول فرمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روح کے لئے قبول فرمہ یا یا محمد عاصن صاحب کی احلیہ محترم عمر حما کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرمہ اپنی والدہ صاحبہ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرمہ محمد خلیل صاحب اور نور حمد صدیقی صاحب کی عرواح کی قبول فرمہ یا اللہ تمام سیدنا مولانا محمد